جو میم لینڈ ہے جس طرح باقی ٹیلی گرام کی جو گیمز ہیں ان کے اندر ہمیں پوائنٹس شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میم لینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں پوائنٹس کے ساتھ ساتھ ڈالرز بھی شو ہو رہے ہیں اور یہ ڈالرز صرف شو نہیں ہو رہے بلکہ ان کو ہم ٹریڈ بھی کر سکیں گے اور ان کو ہم ویڈراؤ اور ڈیپوزٹ بھی کر سکیں گے اور جو میم لینڈ ہے اس کی جو لسٹنگ ہے وہ بڑی قریب ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لسٹنگ ہے اس میں تین دن پڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹائمر بھی چال رہا ہے اور یہاں پہ تین دنوں بعد ہمیں اس کی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی اس کی لسٹنگ کی حوالے سے تو اگر ابھی تک آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا اس کا لنک دسکرپشن پہ ہے تو وہاں سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو فارم کریں گے یہ پوائنٹس آپ کے بنیں گے اور جس طرح باقی گیمز میں آپ کو ٹاسک پر فارم کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ جو ٹاسک کریں گے اس کے آپ کو می کوئنٹس ہیں ان کو ڈریکٹ ٹریڈ بھی کر سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی کے جو ٹاپ کے میم کوئنز ہیں جن میں ڈوج کوئن ہے شیبا انو ہے پیپے بانگ فلوکی نوڈ کوئن بک آف میم ڈاگز اور بریٹ یہ سارے کوئنز ہمیں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں اس میں ہم ان کوئن کے ساتھ میمز کے ٹوکن کو ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں سوائب بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مجھے شروع میں کہہ رہ ہے کہ مجھے اپنا ٹون کا ولٹ کنیٹ کرنا ہے جو کہ میں نے ابھی تک نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں اس کے نیچے میم کے میں نے تھوڑے سے ٹاز کی ہیں ایک ہزار پہ جاتر میمز کے جو پوائنٹس ہیں میرے پاس آئے ہیں جو کہ چھ اشاریہ اکاسی ڈالر جس کے بنے ہیں اور نیچے آپ دیکھیں یہ سارے ہمیں کوئنز جو میم کوئنز ہیں یہ سارے ہمیں شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اگر میں ٹریڈ کے اوپر آتا ہوں تو ڈوج کوئن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اوپ اوپر جو ہے میں رکھتا ہوں اپنے میمز کو جو کہ میرے ایک ہزار پہ جاتر ہیں اگر میں میکس کروں گا تو یہاں پہ فورٹی سیون میرے پاس ڈوج کے کوئن ہیں گے تو چلیں میکس کو میکس نہیں کرتا بلکہ میں یہاں سے ہنڈرڈ کو کر لیتا ہوں اگر میں ہنڈرڈ میمز کو سوائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار اشاریہ چوتالیس ڈوج کے جو ٹوکنز ہیں وہ مجھے ملیں گے اور یہاں سے میں اس کو کنفرم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہا پور پائنٹ فور ڈوج کی جو ٹوکن ہے یہ میرے والٹ میں آ چکے ہیں اور اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ اگر میں ڈوج کے ساتھ ٹرےڈ کرنا چاہوں گا مییکس کروں گا تو آپ دیکھیں ڈوج کے میرے پاس کوئنز آلڈی یہاں پہ آ چکے ہیں اور بیک جاؤں گا والٹ میں جاؤں گا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ میرے پاس بیلنس ہے وہ ڈوج کوئن کا بھی شو ہو رہا ہے اور اس کے نیچے جو شیب آئنو ہے اس کا بھی میرے پاس بیلنس ہو ر رہا ہے اگر میں شیبا انو پہ کلک کرتا ہوں تو اس کو بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں اگر میم کوئن کے ساتھ اس کو ٹریڈ کرتے ہیں سو میم کوئن کے ساتھ اگر شیبا انو کو بائی کرنا ہے تو یہ ہمارے تیتیس ہزار چھ سو ترانوے شیبا انو کے جو ٹوکنز ہیں وہ ہمارے سویپ ہو جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری یہ بھی ایکسچینج جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اور یہاں پہ بیک جا کے والٹ میں آپ کو دکھات ہوں کہ میرا جو شیبا انو کا بیلنس ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے جو کہ اس ٹائم پچاس ہزار کوئن کے پاس پہنچ چکا ہے اور اسی طریقے سے پیپے کوئن اور جتنے بھی باقی کوئنز ہیں اگر آپ نے ان کو ٹریڈ کرنا ہے تو پہلے آپ کو میم کے جو پوائنٹز ہیں وہ ارن کرنے ہیں اس کے بعد جو باقی میم کوئنز ہیں ان کو آپ نے اس کے ساتھ سویپ کر لینا ہے ٹریڈ کر لینا ہے اور اس کے جو ٹوکن ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں شو ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب بات کرت ہیں کہ جو ہمیں اصل میں ڈالر شو ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا سویپ بھی اس کے اوپر ہو رہا ہے اور ہماری ٹریڈ بھی اس کے اوپر سکسیسفول ہو رہی ہے اور جو میم کوئن ہم ٹریڈ کر رہے ہیں اس کا بیلنس بھی ہمیں شو ہو رہا ہے اور یہ کیا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کے ویدوہ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیول اپ ٹو ارن مور تو یہاں پہ تین مہینے کے لیے سٹیک کرنا پڑے گا اور یہا ان لوگ کب ہوں گے مائٹ بھی تین دن بعد یہ ان لوگ ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے سویپ کیے ہیں یہ جو ہمیں میم کا بیلنس نظر آ رہا ہے یہ جو ہم نے ٹریڈ کی ہیں اس کے اوپر اور جو اس کے اوپر ہمیں اصل میں ڈالر نظر آ رہے ہیں کیا اس کی ویلیو اتنی ہے یا اس سے کم ہے مائٹ بھی جو میم کا ٹوکن ہے جب یہ لسٹ ہو تو اس کی پرائس اتنی اوپر نہ ہو جتنی یہ ابھی دکھا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر پتہ کیا ہے میں اس میں کی کرنے جا رہا ہوں میں اس میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی میرے میمز کے پوائنٹس بنیں گے نا تو بجائے اس کے کہ میں اپنا میمز کا جو بیلنس ہے وہ بڑھاؤں میں میمز کے ساتھ نا ان ٹوکنز کو جو ہے وہ سویپ کر لوں گا اور یہاں پہ چلے میں اس کو بریٹ کو سویپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس سات سو پہ جاتا ہے تو سات سو میمز کو میں اس کے ساتھ سویپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں جتنے بھی میرے میمز کے پوائنٹس بنیں گے ان کو میں جتنے بھی یہ باقی میم کوئنز ہیں ٹاپ کے جو میم کوئنز ہیں ان کے ساتھ میں اس کو سوائب کرلوں گا لیٹ سی کہ کیا بنتا ہے تو جو اس کے اتنے زیادہ ڈالرز نظر آ رہے ہیں شاید اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہ رہے اس وجہ سے میں میمز کو سوائب کر کے ادھر ٹوکنز میں بیلنس رکھوں گا ٹھیک ہے اور باقی اس کی کہانی جو ہے کہ آگے ہمیں تین دن میں پتا چل جائے گی کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے کیا یہ کوئی گیم ہے یا واقعی ہے اصل میں لوگوں کو ٹوکن سوائب کر کے اصل میں لوگوں کو ٹوکن دے رہے ہیں اور آگلے تین دن رہ گئے ہیں تو تین دنوں بعد اس کی جیسی لسٹنگ ہوتی ہے یا اس کی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیو اوے بھی انہوں نے ایک میلین ڈالر کا رکھا ہوا یہاں پہ تو میم کوئن کو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا اس کی فارمنگ شروع کر لیں ٹاسک کر لیں اور یہاں پہ اصل میں آپ کو ڈالر ویلیو شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ اپنے کوئن کو سوائب کریں چسکہ لینا دو تین دنوں کے لیے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مائٹ بھی کوئی اچھا ایڈ روپ آجائے مائٹ بھی کوئی اچھی ڈالر ویلیو ہمیں اس میں شو ہو جائے اگر آپ ٹیلی گرام کے اوپر دیکھیں گے تو ان کے بہت زیادہ ابھی یوزر نہیں ہیں اور ٹیلی گرام کے اوپر آپ دیکھیں گے فور پوائنٹ ٹو میلین ان کے منتلی یوزر شو ہو رہے ہیں ہمیں تو ابھی ان کی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے لیکن جو ابھی ہمیں اس کا نمبر نظر آ رہا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے تو لیٹس ہی یہ سکیم ہے یہ اصل ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی تو اس کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انٹل میں نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر گائز پیس آؤٹ